کیا ہندوستان کی فورن پولیسی کا لقش ادانی جی کو اور امیر بنانے کا ہے؟ پچھلے نو سالوں سے موڈی جی نے بھارت کو بھرم میں رکھا ہے اور ادانی جی کو اپنے ساتھ وشو بھرمن میں میرے پیارے دیشواسی میں نے سنسد میں سرکار سے کچھ آسان سے سوال پوچھے سبوت کے ساتھ میں نے ہمارے دیش کی فورن پولیسی یا کہہ لیجئے ادانی جی کی بزنس ایکسپینشن پولیسی پر کچھ سوال پوچھے سرکار نے ایک بھی جواب نہیں دیا چلیے میں سارے سوال پھر سے دھورہ دیتا ہوں امید ہے کہ اس بار سبھی دیشواسیوں کو جواب مل جائے گا کتنی ویدیش یاتراؤں میں ادانی جی پی ایم کے ساتھ گئے کتنے دیشوں میں پی ایم کے اوفیشل ٹور کے بعد ادانی جی وہاں گئے اور کتنے دیشوں میں پی ایم جانے کے بعد وہاں ادانی جی نے بزنس ڈیل سائنگ اوگسٹ دوہزار تیرہ میں کوینزلانڈ آسٹریلیا کے ڈیپیٹی پریمیر کے نتریتو میں ایک ڈیلیگیشن نے گاؤتم ادانی کے موجودگی میں نریندر موڈی سے ملاقات کی میں دوہزار چودہ میں ادانی کو آسٹریلیا میں 15.5 بلین ڈالر کا کول اور ریل پروجیکٹ مل گیا نوویمبر دوہزار چودہ میں گاؤتم ادانی پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ جی ٹوینٹی سمٹ کے لیے آسٹریلیا گئے اس ٹرپ میں گاؤتم ادانی اور SBI چیئرمن اروندھتی بھٹیچاری نے SBI کی اور سے ادانی کو کامائیکل مائن اکوائر کرنے کے لیے ایک بلین ڈالر کے لون کے لیے ایک MOU پر سائن کیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے جو آپ کے پیسے ہیں ان کو خطرے میں کون ڈال رہا ہے ان بینکوں پر کون یہ پریشر بنا رہا ہے جون دوہزار پندرہ میں پردان منتری موڈی اپنے پہلے بانگلہ دیش دورے پر گئے وزٹ کا زبردست فائدہ ادانی گروپ کو دوہزار پندرہ میں ادانی پار لیمٹیڈ نے سولہ سو میگا وارٹ تھرمل پلانٹ ڈیولپ کرانے کے لیے بانگلہ دیش کے ساتھ ایک MOU سائن کیا یہ گھوشنا کی گئی کہ ادانی پار بانگلہ دیش کو بجلی پہنچانے کے لیے تھرمل پاور پلانٹ کا نرمان کرے ایکسپرٹس نے صاف صاف کہا کہ لوکل ریٹ سے پانچ گناہ مہنگے ریٹ پر بجلی بیچ کر ادانی بانگلہ دیش کو لوٹ رہا ہے کیا ہندوستان کی فورن پولیسی کا لقش ادانی جی کو اور امیر بنانے کا ہے موسیقی On November 24, the president summoned me after a meeting and said India's prime minister Modi is pressurizing him to hand over the project to the Adani group Public hearing شکروار کو ہوئی Sansad میں Electricity Act 1989 میں Sansodhan پاس کرنے کے ٹھیک ایک دن بعد اس Sansodhan کے زریے competitive bidding کا نیامی ختم کر دیا گیا مکھے وپکش کا دعویٰ ہے کہ Sansodhan صرف اسی لیے کیا گیا تاکہ ادانی کی عوید ڈیل وید گھوشت ہو جائے اور پھر وہی ہوا جو ہر بار ہوتا ہے سری لنکا کے اس officer کو اسطیفہ دینا پڑ کیا یہ بات صحیح ہے کہ PMO نے ادانی group کے فائدے کے لیے پڑوسی دیشوں کو contract دینے کے لیے مجبور کیا مارچ دوہزار سولہ میں ادانی نے unmanned aircraft systems کے فیلڈ میں اسرائیل کی کمپنی Elbit i-star اور ایک بھارتی کمپنی alpha design technologies private limited کے ساتھ statement of intent قرار کیا اس قرار کا ایسا جادو چلا کہ Elbit systems کو بھارت کے رکشہ منترائلے نے MI-17 helicopter room کو maintain اور upgrade کرنے کی لیے 110 million ڈالر کا ٹھیکہ دے ڈالا 2017 میں PM Modi Israel گئے defense products میں joint development and cooperation کی گھوشنا کی اور اس کے اگلے ہی سال ادانی group کو alpha design technology limited میں 26% حصے داری مل گئے بھارت میں HAL اور بھارت dynamics جیسی کمپنیاں cutting edge drone بناتی ہیں مگر اس کے باب جو ادانی group کو ہی drone development اور manufacturing کے لیے contracts کیوں دیئے گئے سوال اب بھی وہی ہیں کیا یہ بھارت کی foreign policy ہے یا ادانی کے business کو دنیا بھر میں بڑھانے کی policy ہے اب جاپان ہو یا Sweden ملیشیا ہو یا ایران موزمبیک اومان میانمار بیردام چاہے چائنا ہو یا پھر پاکستان دیش کوئی بھی ہو ریس اگر ڈیل پانی کی ہے تو اس میں ادانی انٹرپرائز کی جیت پکی ہے پچھلے نو سالوں سے موڈی جی نے بھارت کو بھرم میں رکھا ہے اور ادانی جی کو اپنے ساتھ وشو بھرمن میں